اس ورد میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں دیکھیں کیا ہوتا ہے اور اگر آج بھی حکومت آئین سے انہراف کے اوپر بزد رہتی ہے تو میرے گانے میں قوم کی سبقوات یہ ہوگی کہ پھر سپریم کورٹ جو ہے آزادت جو ہے وہ آئین پر عوض درامت کرنے کے لیے بہت سے کامات بھی کرے گی لیکن یہ آئین جو ہے یہ آئین سپریم کورٹ کے لیے نہیں صرف بناوا تمام پاکستان کے شہری ہیں ہمارے جتنے میں حقوق ہیں ہماری آزاد رہنے کے حقوق ہمارے آزادی سے بات کرنے کے حقوق ہماری حق حلال کی کمانے کا حق ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا ایک جگہ پر جمع ہونے کا جتنے بھی حقوق کمانے ہیں وہ سب اسی آئین سے آتے ہیں تو اگر آئین سے نراب ہو رہا ہے آئین سے توڑا جا رہا ہے آئین کو توڑا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہر پاکستان کے شہری کے حق کے اوپر چاکہ ڈالا جا رہا ہے اور یہ صرف سپریم کورٹ کی ذمہ داری نہیں اس آئین سے دفاع کرنے کے لیے یہ ہر پاکستانی شہری کی ذمہ داری ہے اور انشاءاللہ تعالی اگر آج ہوتا ہے اسی طورت حال جو لگ رہا ہے کہ ہوگی اس حدانت سے ایک طبعہ پھر حکومت حکم قدولی کرے گی حکومت اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کے اوان جو ہیں اپنے آئینی حکومت کے لیے اس کے دفاع کے لیے پھر بار بھی نکلیں گے اور اپنے آئین کا دفاع کر کے بھی نکھائیں اپنے آئینی حکومت کے لیے شباہ شریف صاحب نے جو اصل فیصلہ کرنا ہے جو بڑا واضح طور کے اوپر نظر آ رہا ہے کہ اس وقت غداری صاحب فضل و رحمان مریم نواز یہ تمام لوگ فیصلہ کر چکے ہیں کہ شباہ شریف کی قربانی دینے کے لیے وہ تیار ہیں ملک کے عظیم تر مفاد کے لیے شباہ شریف کی قربانی دینی جائیں اب شباہ شریف نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ قربان ہونے کی تیار ہیں اور اگر قربان ہونے تو اکیلے قربان ہوں گے یہ سب کو ساتھ لے کر جائیں گے پوری پی ڈی ایم شباہ شریف کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے حکومت اطراف کر چکی ہے کہ عوام کا رستہ روکے گی اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کے حوالے سے کہنا تھا کہ کل تین رکنی ہم نے کمیٹی بنا دی ہے اور انتخابات کے حوالے سے ہمارا کام مفامت کا ہے ساتھ ساتھ حسد عمر کہتے ہیں کہ آئین سے انہراف کیا تو پاکستانیوں جو تمام پاکستانی ہیں ان کے حق پر ڈاکہ جالا جائے گا اور پاکستانی شہنیوں کی ذمہ داری کے آئین کا دفعہ کرنے یہ کام صرف سپریم کورٹ کا نہیں